موسیقی نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ارشاد عربانی ہے یا ایوہ الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلكم لعلکم تتخون اے ایمان والو تم پر روزے فرض کر دئیے گئے جیسا کہ تم سے پہلی امتوں پر فرض کیے گئے تاکہ تم پرہیزگار بن جاؤ تو یہاں سے دو باتوں کا پتہ چلا ایک تو روزے فرض کر دئیے گئے دوسری بات پچھلی امتوں پر بھی روزہ فرض تھا لیکن اس کنڈیشن میں نہیں بلکہ ہر ماہ کی تیرہ چودہ پندرہ تواریخ کو روزہ رکھا جاتا تھا اور روزے کا مقصد کیا ہے تقوی حصول تقوی اور what is party party ہے کیا تقوی ہے کیا دل کی اس قیفیت کا نام ہے کہ انسان نیکی کی طرف راغب ہوتا ہے اور برائیوں سے رک جاتا ہے تو رمضان البارک کی بھی آمد آمد ہے لیکن اس سے پہلے آج کی شب شب برات کا ذکر کرتے ہوئے میں بات کروں گا کہ متفق علی حدیث صحیح بخاری اور صحیح مسلم سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں سب سے زیادہ یعنی رمضان کے بعد شعبان ایسا مہینہ ہے جس میں سب سے زیادہ روزے رکھا کرتے اور بعض اقار تو ایسا ہوتا کہ پورا شعبان آپ روزے رکھتے یعنی روزوں کی کسرت فرماتے آپ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ سے مسلم شریف میں بھی یہ روایت ملتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم شعبان میں کسرتے یعنی کسرت کیا کرتے روزوں کی اور یہاں تک کہ پورا شعبان ہی روزے کی حالت میں ہوتے آپ اور اسامہ بن زید نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے سوال کرتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ شعبان میں روزوں کی کسرت کرتے ہیں تو آپ نے فرمایا رجب اور رمضان کے درمیان جو مہینہ آتا ہے وہ شعبان کا ہے اور شعبان کا مہینہ بڑی برطتوں والا مہینہ ہے لوگ اس کی عظمت سے غافل ہیں کیونکہ اس مہینے میں نام آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتا ہے یعنی پورے سال کا نام آمال شعبان کے مہینے میں پیش کیا جاتا ہے اور میری خواہش ہے میں چاہتا ہوں کہ جب میرا نام آمال اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جائے تو میں روزے کی حالت میں ہوں سبحان اللہ اسی طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایام بیس کے روزے بھی رکھا کرتے تیرہ چودہ پندرہ ہر ماہ کی تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو تو ایام بیس بیس کیا ہے روشنی جب آفتاب چاند اپنی چمک دمک پر ہوتا ہے اپنے عروج پر ہوتا ہے اور بیس کا مطلب بھی روشنی ہے تو تیرہ چودہ پندرہ تاریخ کو آپ روزے رکھا کرتے ایام بیس کے اور پیر اور جمعیرات کا روزہ بھی آپ رکھا کرتے یہ آپ کے شیڈول میں شامل تھا آپ کی روٹین ہوا کرتی تھی مہینے میں یعنی پیر اور جمعیرات کا ملاکہ آٹھ روزے اور ایام بیس کے تین روزے تو کل ملاکہ یہ گیارہ روزے بنتے ہیں جو آپ کی روٹین میں شامل ہوا کرتے ہیں پیر کا روزہ آپ کیوں رکھتے کیونکہ پیر والے دن اور جمعیرات والے دن بھی نامہ آماد اللہ کی بارگاہ میں پیش کیا جاتے ہیں یعنی سال میں شابان کا مہینے میں اور ہفتہ کی اگر بات کی جائے ویکلی تو وہ دن کون سے ہیں پیر اور جمعیرات اور پیر کا روزہ رکھنے کی ایک اور وجہ بھی کہ ایک تو جشنِ بلادت یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی آمد کی خوشی کا اظہار کرتے ہوئے اس میں روزہ رکھتے اور پہلی وحی کا نزول ہوا اور پہلی وحی یعنی جشنِ نزولِ قرآن کے سلسلے میں بھی آپ روزہ رکھا گھٹے پیر کا اور روزانہ بھی اللہ کی بارگاہ میں نامہ آمال پیش کیے جاتے ہیں اور فجر یعنی جو اللہ کی طرف سے فرشتوں کو بھیجا جاتا ہے نامہ آمال کے لیے کہ میرے بندے کیا کر رہے ہیں ان کی کیا رپورٹ ہے دنیا میں تو صبح سے جو اثر کے ٹائم فرشتے آتے ہیں وہ جا کر بتاتے ہیں کہ جب ہم گئے تو آپ کی مخلوق میں سے یہ لوگ نمازِ اثر ادا کر رہے تھے اور اثر کے ٹائم جو صبح کے ٹائم یہ فراغت کے بعد فجر کے ٹائم جو لوگ جاتے ہیں فرشتے جاتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں رپورٹ پیش کرنے کے لیے تو وہ کہتے ہیں جب ہم فجر کے وقت گئے تو آپ کی مخلوق میں سے یہ لوگ فجر کی نماز ادا کر رہے تھے تو روزانہ کی بنیاد پر بھی نامہ آمال پیش کیا جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں فضائلِ رمضان اور شابان کے روزوں کی فضیلت سے مال آمال فرمائے باری تعالیٰ ہمارے روزوں کی خفاظت فرمائے ہماری نمازوں کی خفاظت فرمائے زکاة دینے والا بنائے حد کی ادائیگی باسعادت ادائیگی کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور اتباع مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں اپنی زندگی بسر کرنے کی توفیق اطاف فرمائے اور شب برات کے فضائل سے ہمیں مال آمال فرمائے اللہ تعالیٰ ہم سب کا حابی و ناصر ہو السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ موسیقی